قرآن مجید نے کہا قد افلح المؤمنون فرمایا تحقیق مومن کامیاب ہو گئے کون سے مومن کامیاب ہوئے اللذینہ ہم فی صلاتہم خاشیون وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں اپنی نمازوں میں آجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ مومن کامیاب ہوئے اللذینہ ہم فی صلاتہم خاشیون وہ لوگ جن کی نمازوں میں آجزی ہے جو گڑ گڑاتے وہ مومن کامیاب ہوئے خشو کا مطلب ہوتا ہے دل کا لگنا بڑا جھک کے کوئی بندہ کسی کو سلوٹ کرے تو اس سے دل نہیں لگا ہوتا بلکہ جس سے دل لگا ہوتا ہے دل اس سے لگا ہوتا ہے نماز میں عبادت میں دل لگ جائے تو مطلب یہ کہ خشو حاصل ہو گیا وہ کہے کہ میں نے بڑی جھوکے رکوع کیا اور بڑی میں نے دبا کے سجدہ کیا تو احکام تو ایسے ہیں کرنا تو ایسے چاہیے لیکن خشو کا معنی کیا ہے دل کا لگنا غور کرنا ہے آپ نے بات پہ خشو کا معنی دل جب تک نہیں لگتا نماز میں خشو نہیں دل جب تک نہیں لگتا تلاوت میں لذت نہیں دل جب تک نہیں لگتا ذکر کا مزا نہیں دل جب تک نہیں لگتا غلامی کا مزا نہیں جلد تک نہیں لگتا عقیدت محبت یہ سارے لفظ بے مانے دل لگنا بڑا ضروری ہے اب ایک حدیث میں جب پڑھوں گا نا تو آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ دل لگنا کتنا ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے حضور نے فرمایا میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تو ہو پر اس میں خشونہ ہوں پناہ مانگتا ہوں اس دل سے دل ہو پر وہ لگا ہوا ہی نہ ہو نہ نماز میں لگے نہ عبادت میں لگے نہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے وہ کوئی دل ہے وہ دل ہے کوئی پتھر بن گیا ہے جس میں خشونہ ہی کوئی نہیں یہ پیشوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے گپوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے کھانے پینے میں بڑا زیادہ لگتا ہے عوارگی میں بڑا لگتا ہے عبادت میں نہیں لگتا تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے دل دل کو لگانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے دل جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جدر لگ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتا ہے دائیں پھائیں نہیں جاتا اور جب لگتا نہیں تو پھر وہ کھونتا ہی رہتا ہے وہ آوارہ ہی رہتا ہے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کا لگ جانا بڑا ضروری ہے اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں لگا دینا یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری امر ہے نہیں نہ لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا بگڑ جائے گا اس پر محنت کی ضرورت ہے نبی پاہ علیہ وآلہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو دل کی شکایت کرتے ایک سیابی نے اس کی حضور میرا دل سخت ہو گیا نرمی نہیں ہوتا محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے تو کسی یتیم کے سر پہ تیرے دل لگ جائے گا اس میں نرمی آئے گی یتیم کے سر پہ تُو ہاتھ رکھے گا نا جس کا باپ فوت ہو گیا اس کے سر پہ تُو ہاتھ رکھ اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے گا محبوب نے بیان کیا حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل سخت ہو گیا تھا میں بڑا پریشان رہتا تھا حضرتِ معروفِ کرخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ کی میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں یہ سخت ہو گیا مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا سالوں بیٹھ گئے حضور کی نات سن کے نہیں رویا اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے اسے مدینہ جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا حضور یہ سخت ہو گیا ہے کوئی رحمت کی نظر ہو خوشکی سے آگئی ہے عجیب سی میل چڑ گئی ہے فرماتے ہیں کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرتِ معروفِ کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا تو حضرت آ رہے تھے تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں یہ بچہ کون ہے فرمانے لگے یتیم ہے سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے بچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں تو حضور آپ کیا کریں گے تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے میں یہاں سے خجوروں کی گھٹھلیاں چنوں گا وہ گھٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں میں یہ گلیوں سے گھٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نہ کہیں بیچوں گا اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے دو چار اخروٹ خریجنے کے قابل ہوں گا پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کہہ رہے ہیں بابا جی بچہ یتیم ہے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے تو یتیم کے لیے گھٹھلیاں چننے چلا ہے آج کا پیر تو کہتا ہے میں ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے علاہ کی بات بتاؤں گا یتیم کے لیے گھٹھلیاں چننا مدرسے کے طلبات کی نوکری کرنا یتیموں کا گریبوں کا ان مجبوروں کا خیال کرنا یہ تو رواج نہیں آج کا بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے تو حضرت معروف کرکی کہنے لگے گھٹھلیاں چنوں گا پھر انہیں بیچوں گا پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسی اخروٹ خرید کے دوں گا اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون اتا فرمائے گا میں گھٹھلیاں چننے جا رہا ہوں میں مزدوری کرنے تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں تو حضرت سری سکتی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں فرمانے لگے توں کر لے فرماتے ہیں میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا وہاں سے میں نے پیسے لیے پھر بازار لے گیا کپڑے خریدے اس کے لئے ٹوپی خریدی پھر میں نے اسے دو خجورے کے لائیں پھر اخروڑ خرید کے دیئے حضرت سیدنا معروف فکرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کہ نہ وہ بچہ تھا بچے بچے ہی ہوتے ہیں میں نے جب اسے اخروڑ دیئے تو وہ دوڑنے لگا میں بھی الکا الکا پیچھے چلنے لگا فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا وہاں درجنوں بیسیوں بچے کھیل رہے تھے وہ مل گیا وہ کھیلتا رہا آپ فرماتے ہیں لوگو اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی اور میرا دل تھا میرے سینے پر ساری رات تھا میرے سینے میں میرا دل پر ساری رات میرے نبی کے قدموں کا تواف کرتا رہا ہے اب نہ لگ گیا ہے پاک ہوئے تھے پاک بھی مل دے اے بینہ پاک ہو پاک نہیں مل دا ساتھ دے وجود انہوں تون دے نالوں اک کو تولہ ٹکڑا دے لدا یہ دل میں خشو پیدا ہو جائے نا خشو تو یہ لگ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سائے نہیں ہوگا اللہ کچھ لوگوں کو اس دن اپنے عرش کا سائے دے گا ایک اس شخص کو بھی اللہ سائے دے گا جو نماز پڑھ کے آت ہو جاتا ہے پر دل اس کا مسچل سے لگا رہتا ہے جس کا دل لگ گیا نا وہاں دل جس کا دل لگ گیا حضرت ربی بن خشیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تابی تھے وہ کہتے ہیں میرے کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ بس دل میں ڈال دی کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے بس کسی نے دل میں بات کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے بیس سال وہ آتے رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر تو نظریں اس طرح جھکا کے رکھتے تھے جب دروازے پہ دستک دیتے تھے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیز دیکھنے جاتی تو کہتی تھی حضور وہ آپ کا نابینہ دوست نہیں وہ نابینہ وہ آیا دروازے پہ حضرت بات سن کے ہس دیتے بیس سال گزر گئے کتنے کسی کو کہا جائے نا پیر صاحب مرید کو وظیفہ بتائیں کہ بیس دن کرنا ہے تو نام دن پوچھے تو کہندے میں ادھا نہیں کیتا اس دن تو سندہ سیاسی اس دن تو میں نے کیا تھا پھر ساتھ ہی کہتے ہو ہمیں گوہ سے پاک بھی بنا دو جلدی جلدی ان کی لسٹ میں بزرگوں کی شامل کر دو تو بھائی درہ ٹھہر جا بیس سال آتے رہے بیس سال ایک دن کا تھا کسی نے نظر جھکا کے رکھنا تو کہتے ہیں کنیز باہر جاتی کہتی حضور آپ کا وہ نابینہ دوست نہیں وہ آیا تو حضرت آس دیتے بیس سال گزر گئے تو کنیز ایک دن کہنے لگے حضور میری جرلت تو نہیں پر مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں جب بھی آگے کہتی ہوں نابینہ ہے آپ ہستے ہیں میں نے بیس سال نہیں پوچھا آج تو زمانہ بیٹھ گیا بتائیں تو صحیح آپ فرمانے لگے وہ نابینہ نہیں اس کا دل لگ گیا ہے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہیں وہ نابینہ نہیں اسے تو نظر آتا ہے آج جب آئے گا نا تو پڑھ دے کے پیچھے کھڑی ہو کے دیکھنا جب دوبارہ آیا تو بی بی کہتی ہے پڑھ دے کے پیچھے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا وہ تو آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا تھا اس کا دل لگ گیا تھا کہ جب کوئی عورت نظر آئے تو پھر نظر جھکا لے نہیں پھر نابینہ بن جانا ہے تو اس کو بن گیا تھا لگ گیا دل اس طرف تو بات بن گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود جناب رضی بن خسیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمانے لگے تو تابی ہے کاش تو سیابی ہوتا اور مجھے امید ہے اگر مصطفیٰ کریم تیرا چیرہ دیکھتے تو ضرور تجھ سے راضی ہوتے کاش تو سیابی ہوتا اس لیے میرے بھائی دل لگا کے کرو نماز دل لگا کے تلاوت دل لگا کے درود پاک دل لگا کے اللہ کا ذکر ہو دل لگا کے ایسے نہیں لولہ لگڑا تھا کام کر لیں رہنے دیں دیکھ لیں ہو جائے آدھا گھنٹہ بیس منٹ جانا ہے بڑے مشکل سے تھکے ہوئے بے سکون سے یہ درویش درویش ہر وقت تازہ دم ہوتا ہے تازہ دم ہوتا ہے تازہ دم ایک بات مجھے یاد آگی میں کر دوں میرے جو عدیس کے استاد تھے میں نے ان سے ایک دن پوچھا میں نے کہا استاد جی کتنی دیر ہوگی عدیس پڑھاتے کہا نہیں لگے چالیس سال ہم جب اپنے سننے والوں کو کچھ بات پہلی دفعہ سناتے ہیں تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور جب دوسری دفعہ سناتے ہیں کہیں دیکھ گے بھی سنیئے یہ بات پہلے بھی تیسری دفعہ سنائیں تو کہتے ہیں ہو یہ تو مجھے یاد ہے میں نے ان سے ایک دن پوچھا میں نے کہا حضرت جی کتنے سال ہوگی چالیس سال تو میں نے کہا کہ ہم چالیس سال میں آپ کے پاس پڑھنے آئے ہیں ابھی بھی جب آپ بخاری پڑھاتے ہیں تو آپ کا چہرہ اسی طرح چمکتا ہے وجہ کیا ہے آپ فلمانے لکھیں مجھے لفظوں سے غرض تو نہیں میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ باتیں کس مصطفیٰ کی کر رہا مجھے کیا غرض ہو کہ بات کیا ہے مجھے تو غرض یہ ہے کہ یہ پھول میرے رسول کے دیئے ہوئے ہیں یہ میرے محبوب کے پھول ہے یہ جتنی بات بھی میرے سینے میں آتے ہیں میرا دل ٹھنڈا کرتے میں خوش ہو کے دیان کرتا ہوں خوش ہو کے سنتا ہوں تو یہ خوشی اپنے محول میں پیدا کریں یہ ذوق اپنی طبیعت میں لاغو کریں یہ اپنا ذوق بحال کریں اس میں میں جس دن پہلے دن مدینے سے آیا تھا تب بھی روکے آیا تھا پہلے دن جس دن گیا تھا تب بھی روکے گیا تھا ابھی چند دن پہلے ایک سفر پہ تھا ناک چل گئی تو میرا بچہ میرے کان میں مجھ سے پوچھنے لگا حضرت صاحب تو اڑھا لگ دے دوبارہ دل پہ کر دے تو میں نے اسے کہا کہ یار کیا بتاؤں یہ اس قسم کا سفر ہے کہ اسے بندہ تھکتا ہی نہیں دنیا دیا سفرہ تو بندہ تھک بھی تے جاندہ پر سفر مدینے دا ہر وار ہر وار ہی بڑا سونا اس کی اپنی کیفیت ہے اس کی اپنی نویت ہے تو دل کو لگا کر رکھیں اسے کمزور نہ پڑنے دیں یہ لگا رہے گا تو بچا رہے گا لگے گا نہیں تو یہ ڈیڈ ہو جائے گا اور جب دل ڈیڈ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہارڈ اٹیک ہو گیا ہے تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو بہت سارے زندوں کو بھی ہوا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے نا کہ میرا نہیں لگ رہا تو میں کہتا ہوں اس کو اٹیک ہو گیا ہے دنیا داری کا مسجد نہیں آرہا تو اس کو بھی آرڈ اٹیک ہوئے پر کون سا پیسو کا دولت کا دنیا داری کا یہ اٹیک ہے جو دلوں پہ آکے کرتا ہے تو تباہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق